اسلام علیکم فیرنز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سیریز اپلوڈ کی تھی جس کی ٹین ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی اور اس کے بعد میں اپنی ہارڈ ڈرائیو ہے وہ فارمٹ کر لی تھی تو جس کی وجہ سے سارا جو میرا ڈائٹا تھا وہ لاؤسٹ ہو گیا تھا تو بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی آپ کی فیس بک پر بھی اور یہاں یوٹیوب پر بھی کومنٹس میں کہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو یہ پروجیکٹ جو ہے میں نے دوبارہ سے اپنے پاس کریئٹ کیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریج کا مارڈل جو ہے وہ میں نے چینج کیا ہوا ہے مگر باقی جو جتنی بھی چیزیں تھیں تقریباً وہ ہم نے اس میں سیم ہی رکھی ہیں تو یہاں سے آگے ہم اس کے اندر مزید کام شروع کریں گے اس کے اندر ہرڈلز اور باقی چیزیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سین کے اندر ہرڈلز جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو ہرڈلز کے لیے ہم سب سے پہلے کوئی ہرڈلز جو ہیں وہ اپنے پاس ڈال لیتے ہیں یا اگر آپ ہرڈلز نہیں بھی ڈالتے تو فیلحال ہم یہاں پہ ایک کیوبز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کیوب جو ہیں وہ کریئٹ کر لیا ہے تو اس کیوب کو میں نام دے دیتا ہوں ہرڈل وان ہرڈل وان کا میں نے اسے نام دے دیا اور یہاں پہ ہم جا کے اس کے لیے ایک میٹیریل جو ہے اس کو کلر دینے کے لیے وہ میٹیریل بھی ہم ایک بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ریڈ کے نام سوری یہاں پہ آپ اس کے الویڈو کے اندر جا کے یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اپنے پاس کیوب کیوب پر پیسٹ کر دیں تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے ایک کیوب ہے وہ کریئٹ ہو گیا تو اس کیوب کو ہم یہاں پہ سینج کے اندر پلیس کر دیتے ہیں اب اگر میں پلی کروں تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پلیئر جو ہے وہ اس کے ساتھ کلائٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم اپنے پاس یہاں پہ پری فیب بنا لیں گے اسی طرح ہم جا کے ایک اور مٹیریل یہاں پہ بنا لیتے ہیں گرین اور اس کو بھی ہم گرین کلر دے دیتے ہیں کے بعد ہم اس کو یہاں پہ کیوب پر اپلائے کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کیوب کو ہم اپنے پاس یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں مگر اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ہرڈل ٹو کا اس کو ڈرائگ کر کے پری فیب کے فولڈر میں ڈالتے ہیں تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دو جو ہمارے پاس ہرڈلز ہیں وہ ہم نے بنا لی ہیں تو ان کو بعد میں ہم ریپلیس کر کے کوئی بھی کار یا کوئی بھی سٹون وغیرہ جو ہے ان کے مارڈل کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے تو اب ہرڈل بنانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو رن ٹائم کے اوپر اپنی ہرڈلز جو ہیں وہ انہیں جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جس طرح سے ہم نے پہلے ایک روڈ مینجر کا امٹی گیم اوبجیکٹ بنایا تھا اور اس کے اوپر ہم نے اپنا روڈ مینجر کا سکرپٹ لگایا تھا تو یہاں پہ بھی ہم یہاں پہ امٹی گیم اوبجیکٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیں گے ہرڈل جنریٹر کا اور یہاں پہ ہم اپنے پاس ایک سکرپٹ بنا لیتے ہیں اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں ہرڈل مینجر ہرڈل مینجر کو ہم یہاں پہ اپنے پاس اس امٹی گیم اوبجیکٹ بنا پر اپلائے کر دیں گے اور اس سے اپنے پاس ویڈیول سٹوڈیو کے اندر اوپن کر لیں گے تو یہ آپ اس طرح سے آگے پاس دیکھیں گے کہ ہرڈل مینجر جو ہے وہ آ جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں ایک لسٹ یا ایک ایرے چاہیے گیم اوبجیکٹ کی جس کو ہم نام دیں گے ہرڈلز اچھلے مختلف ہرڈلز ہوں گی اور انہر ہرڈلز کا ہمیں ریفرنس چاہیے تو اس لئے ہم نے ایک گیم اوبجیکٹ کی ایک ایرے بنا لی جس کو ہم نے پبلک رکھا ہے اس ہرڈل میں سے اب رینڈم لی کوئی بھی ہرڈل اٹھا کے اپنے سین کے اندر جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ فیلال اپ ڈیٹ کو میں ختم کر دیتا ہوں تو بیسیکلی اب ہمیں ٹائم چاہیے کہ کتنی ٹائم کے بعد جو نئی ہرڈل ہے وہ ہمارے پاس جنریٹ ہو تو اس کے لئے ہم کو روٹین جو ہیں وہ یوز کریں گے سپان ہرڈل کے نام سے میں نے ایک اور روٹین بنا دی ہے اور یہاں پہ سپان ہرڈل ہرڈل ٹائم ایک جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیا ہے تو اس کو ہم اپنے ایڈیٹر میں جا کے وہاں سے ہرڈل کا ٹائم سیلیٹ کریں گے تو بیسیکلی کو روٹین جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کو روٹین کیا کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ اس میں ویٹ فار سیکنڈ میں آپ جتنا بھی ٹائم دیں گے یہ اتنے سیکنڈ ویٹ کرے گی اور اس کے بعد جو اس کے نیچے جو بھی یہاں پہ آپ نے فنکشن یا جو بھی کام آپ نے کوڈ دکھاؤ گا وہ اتنے سیکنڈ کے بعد ایگزیکیوٹ ہوگی تو جیسے ہی گیم سٹارٹ ہوگی تو ہم نے بالکل سٹارٹ کے اندر اپنی جو کو روٹین ہے اسے سٹارٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ سٹارٹ کے اندر ہم سٹارٹ کو روٹین کا میتھڈ کال کریں گے اور اس کے اندر اپنی جو ہرڈل کی جو کو روٹین ہے اسے یہاں پہ پاس کر دیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے جو فنکشن لکھنا ہے وہ فنکشن ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں وائلڈ سپان تو بیسکلی یہ جو سپان کا فنکشن ہوگا اس میں ہم اپنی ہرڈل جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے اپنی جو سپان ہرڈل ہے جو اپنا سپان کا فنکشن ہے اسے یہاں پہ کال کرنا ہے تو یہاں پہ جب یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ جتنا بھی ٹائم ہوگا اتنا ویٹ کرنے کے بعد سپان کو کال کرے گا اور سپان کے اندر ہم ہرڈل سپان کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اپنی کو روٹین کو کال کرنا ہے تاکہ یہ لوپ کے اندر بار بار ہرڈل جو ہیں وہ سین کے اندر جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم جو اس کی سب سے لاسٹ لائن ہوگی اس میں ہم سٹارٹ کو روٹین سپان ہرڈل جو ہے وہ اس میں پیسٹ کر دیں گے تو اب ہم نے جب سپان کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک کوئی بھی رینڈم جو ہوگی ہرڈل وہ چاہیے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم ایک رینڈم ویریبل بنا لیتے ہیں رینڈم ہرڈل کے نام سے اور رینڈم نمبر یونٹی کے اندر جنریٹ کرنے کے لئے آپ نے یونٹی انجن ڈاٹ رینڈم ڈاٹ رینج تو رینڈم ڈاٹ رینج کا جو بیسکلی فنکشن ہے یہ آپ کو یہاں پہ اس کی جو نیچے یہاں پہ ڈاکومنٹیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹرنز رینڈم فلوٹ نمبر بیٹوین اینڈ منیمم انکلوسیو تو منیمم جو آپ اس میں نمبر دیں گے یہاں پہ دو آرگومنٹ یہ لیتا ہے انکلوسیو انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ جو منیمم نمبر آپ اسے دیں گے اس کو بھی اس میں انکلوڈ کرے گا تو سیم اسی طرح میکسیمم جو ہے وہ بھی انکلوسیو ہے تو جو اگر آپ نے ون سے ٹو تک دیا تو ہو سکتا ہے یہ فنکشن ون بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور ٹو بھی اور ان کے درمیان بھی کوئی نمبر جنریٹ کر سکتا ہے اگر یہ فلوٹ ہے تو یہاں پہ ہم اسے جو ہے وہ انٹیجر نمبر دیں گے تو یہاں پہ ہم اسے سٹارٹ جو ہے وہ زیرو سے اور جو میکسیمم جو آپ اسے نمبر دیں گے تو میکسیمم نمبر میں ہم نے جو اپنی ہرڈلز کی ایرے ہے اس کی لینٹھ جو ہے وہ دینی ہوگی تو یہاں پہ ہمیں ہرڈلز ڈاٹ لینٹھ اور مائنس ون تو یہ بیسیکل ہم نے یہاں پہ ایک رینڈم نمبر جو ہے وہ ایک انڈکس جو ہے وہ جنریٹ کر لیا جو کہ زیرو سے ہرڈلز کی لینٹھ تک ہوگی نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسٹینشییٹ کا فنکشن کال کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسٹینشیٹ کا فنکشن کال کرنا ہے موسیقی